موسیقی 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 ملی پڑھتی ہے تو دیکھیں میں نے گیس پہی رکھ دیا ہے میں نے گرم پانی میں کر کے ملی رکھ دیا ہے اور یہ اچھے سے جو ہے جو ہے جو ہے جو سا گرم ہو جائے گی تو اس کا آرسانی سے اس کا جو ہے سمودھ سا پیس نکل جائے گا دوسری طرف دیکھیں گوش دھول رہا ہے اس میں روٹی پک رہی ہے اور ایتھر میں ملی کا پلپ نکالنا تھا مجھے تو اس کی تیار ہے اچھا جی دیکھیں کل ہم نے کیا کرنا اس علماری کی صفائی کریں یہ اتنی گنڈی ہو رہی تھی فرینس میں آپ کو کیا بتاؤں اتنا ڈرس تھا نا اس کے اوپر کہ میں آپ کو بتائیں سکتی حالانکہ یہ جو علماری ہے نا میری یہاں پر ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو میری علماری ہے یہ وہاں چلی جائے اور کیونکہ وہاں مجھے بہت دکھت ہو رہی ہے اپنے برطن وغیرہ رکھنے میں اور یہ بہت اچھی علماری اس میں بہت سمان آتا ہے میرا تو ابھی کیا یہاں پر تو کچھ بچ تھوڑا تھوڑا سمان دکھا ہے جو وہاں جانی پایا ہے تو میں نے اسی میں سٹور کر دیا ایکچلی یہاں پر سارا شیشے کا سمان اتنا نقصان ہوا ہے فرینس میں کیا بتاؤں اپنے کو بہت ہی نقصان ہوا ہے میرے چارا سارا جو ہے کروکری میری ٹوٹ کر بلکل کیوں کہ یہاں پر جب کچن کا کام ہونے لگا نا پھر دھیرے 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 میری ساری چیزیں یہاں سے ٹوٹنے لگیں مطلب اس لئے کہ ایک ہاتھ میں کوئی سامان ہوتا ہے تو میں نے تو اس کی باتی آلگ ہوتی ہے اور میں بہت زیادہ کیئر کرتی ہوں اس نے سامان کی تو میرے پاس یقین کریں آپ سالوں سال سے میرے پاس چیزیں ہیں اور ماشاء اللہ کچھ نہیں ان کا بگڑا تھا اور جب سے میں یہاں پر لوگوں کے ساتھ کام کرنے لگی جب کئی سارے ہلپرز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں نا اب ایک سے ٹوٹی ہے چیز تو اب وہ کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کس سے ٹوٹی ہے کوئی تو جو بیچاری خود سے بتا دیتی کہ باجی ہم سے ٹوٹ گیا پھر کیا بولوں ان لوگوں سے چیز تھی نا ٹوٹ گئی اس کی شاید اتنی ہی زندگی تھی تو لیکن کچھ تو ایسی بھی تھی وہ میرے ساتھ نہیں ہے اب انہوں نے تو میری چیزیں توڑ تھوڑ کے چھپا دی اور اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا اور بس لی پتہ تو چلی جاتا ہے تو بس میں نے یہاں سے ساری کروکری وگر اپنی ہٹا دی اور میرے پاس اتنی خوبصورت کروکریز ہیں کیونکہ میں بہت سادہ الحمدلیلہ شوکین ہوں اور بہت سالوں سے میں بہت تھوڑا 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 جمع کرتی رہتی ہوں تو وہی تھی تو اب میں نے یہ چاہ رہی تھی کہ میری دیکھیں یہ خوب لمبی سی آپ لوگ دیکھیں چھپ نیچے تک یہ اور میں نے اس کو دیکھیں آپ کو دیکھیں اس کو میں نے وال سے پورا جو now fit کر آیا جب پر آیا میں زمین پر نہیں ہے زمین سے آنچی ہے یہ وال پر میں نے fit کر آیا ہے اور یہ بڑی پرس لیکیک سی اپتلی سی بلکل اسپیس نہیں لیتی آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں دیکھیں یہ میری کتنی وال ہے اور یہ وال کے ساتھ complete لگی ہوئی ہے تو فرنس یہ اچھا اور میں آپ لوگ کو دیکھا دے یہ آپ لوگ کم میرا دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت یہ اس میں کچھ سامان نہیں ہے یہاں پر خالی رکھا ہوا ہے اور یہ اتنا ہے بھی ہے نا یہ میں نے خود پنوایا تھا ایک چلی تو یہ بہت زیادہ ہے بھی ہے میں چاہتی ہوں یہ وہاں چلا جائے گا وہاں مجھے سٹوریج کی اتنی پروبلم ہو رہی ہے آپ لوگ کو تو ابھی بتا ہے آپ لوگو بتاتی ہوں وہاں پر میں نے نا ابھی ایمیزون سے ایک وہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ہنگر میں جس میں کپڑے میرے وہاں پر تنگے ہوئے تھے نا وائٹ کلر کا میں نے ایمزون سے منگبایا تھا فینس وہ میرا ٹوڑ گیا اور ویسلی اوور لوڈڈ ہوگا تو ٹوٹے گئی میرے پاس ہاں کوئی ایل میرا نہیں ہے میں بڑی پریشان میں چاہتی میں یہ سب مانی آپ نے وہاں لے جاؤں لیکن کیسے لے کے جاؤں میں ان سے بہت بہت بار کہہ چکی ہوں کہ پلیز ایک تو یہاں ماری دیکھیں میں آپ لوگو دیکھا دیکھا ہے وہ ایک اور ہماری میری سارا سٹورج کا سامان نا یہاں پر دیکھیں یہ ہماری یہ یہ بہت چاہ سی میری ہماری ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ہے پہ یہ اپنا چارٹ بارٹ لگاتی ہوں اور دلتی ہوں اس کا کیا کھانا جانا ہے دیکھیں یہ آج ایسا یہاں بھامودی کے فائدہ تھا یہ میری پوری والٹو 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 ماری پوری تھی دیکھ رہا آپ اوپر سے نیچے تک یہ تو یہاں مجھے نا بلکل بھی دکت نہیں ہوتی تھی سامان کی اور یہاں پہ ماشاءاللہ تو یہاں دیکھیں یہ جو تھا میرا ٹی وی کیمنیٹ جس کی آپ پچھارے کی حالت ایسی ہے اور اس کے نیچے ڈرورس اور اس میں بہت سمان آتا ہے ابھی نا بہت گندہ سندہ سا پڑھا ہے اور میں اس کا کرتی نہیں دستنگ تو ہوتی ہے یہاں کی لیکن ابھی نا اس کی صفائی ویسے مطلب سمان وغیرہ میں نے سوٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہے یہ سب مجھے کرنا ہے ایک چلی ٹائم کی وجہ سے روزہ رکھے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ عبادت دیکھیں میں تو آپ کی عبادت اور روزہ رکھے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اسی لئے میں سائی چیزیں کھانے پینے کی پہلے ہی جو فریز کر سکتی ہوں میں فریز کر دوں گی اور باقی تو میرا کام ہے وہ تو نہیں رکے گا انشاءاللہ تعالی وہ میرا دعا کیجئے کہ وہ چلتا رہے ساتھ میں تو دیکھیں اپنا کام ہے تو میں کام میں بزی رہتی تو میں بہت خوشی ملتی ہے تو فرنس مجھے بزی رہنا ہی پسند ہے اسی لئے میں یہ کام کرتی ہوں تاکہ میں خوب 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 بزی رہوں اور خالی رہنے سے نا مجھے دپریشن ہونے لگتا ہے تو دیکھیں فرنس زبردستہ علو کا بھرتہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ہمارا دن میں بن رہا ہے فرنس شام میں بھی بنے گا ہم نے تھوڑا آدھے علو بچا لیے اور شام میں دوبارہ سے بنیں گے اور یہ دیکھیں جی ادھر ہماری روٹیاں سکھ رہی ہیں زبردستی ماشاء اللہ ہماری جو شہانہ ہیں وہ بڑی زبردست روٹیاں بناتی ہیں انہوں نے سب کو فیل کیا ہے سمجھ لیں میں بھی جس دن بناتی ہوں اس دن بھی اتنی اچھی روٹیاں نہیں بنتی جتنی یہ بناتی ہیں تو بنتی ہے تو اچھا یہ دیکھیں میری پوری تیاری ہوئے رکھی تھی یہاں پر میں ساری چیزیں ایک ساتھ رکھ لیتی ہوں نکال کر جو شکی کڑی بنا رہی ہوں یہاں پر دیکھیں آپ لوگ سارا یہاں پر مال مسالہ میرا رکھا ہوا ہے بناتی ہوں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو آپ لوگوں کے سمجھ میں آجے گا سٹیپ بائ سٹیپ کس طریقے سے بنتی ہے یہ تو جی کوکر گیس پر رکھ دیا تھا اس پر میرا ڈیڑھ کلو مٹن ہے یہ مٹن کی میں بنا رہی ہوں یہ اور اس کی مرطاتیوں کیوں بنا رہی ہوں ابھی تو اس میں میں نے اوائل ڈال لیا ہے اس میں میں نے ساتھ ٹماٹر اچھے خاصے بڑے سائز کے وہ میں نے کٹ کے ڈال دیا تیز پتہ ڈال رہی ہوں اور میں اس کے اندر گرم مسارے ڈالوں گی پانچ ہری لائچی ڈالی ہیں کم سے کم پندرہ سولہ میں نے اس میں کالی میچ ڈالی تھی چھے ساتھ لونگ ڈالی تھی ڈال چینی کے ٹکڑے ڈال دیئے تھے زیرا سابود ڈالا تھا اور یہ لیسن ندرک کا پیش میں نے دو چمچ بھر کے ڈالا ہے اور یہ میں نے لیتی چھے پیاز میں نے وہ اس میں کٹ کے ڈال دی ہیں باریک باریک اب ہلتی پاورڈ ڈالا ہے اور اب میں اس کے اندر لائل میش پاورڈ ڈالا تھا اور اب میں اس کے اندر ڈال رہی تھی دھنیا پاورڈر میں نے ڈالا ہے نیکسٹ نمک ڈالا ہے میں نے یہ اور جو ہے یہ تھوڑا سا میں نے زیرا پاورڈ ڈالا تھا اس کے اندر اور بس ہمیں سائی چیزیں مکس کر دوں گی دیکھ لیجے آپ لوگ اس طریقے سے مکس کر کے اور اس میں میں تھوڑا سا جو ہے پانی ڈال کر پھر جو ہے اس کو سیٹی لگا دوں گی ابھی اس کی بنائی نہیں کرنی ہے مجھے ابھی میں نے صرف اس کو مکس کیا ہے اور پانی اتنا ڈالوں گی کہ یہ خوب اچھے سے جو ہے گل جائے گوشت جو ہے اور اچھا ہی کوکر میرا بہت بڑے سائز کا اس نے تھوڑا بہت نیچے دکھ رہا ہے وہ سب چیزیں لیجے جی دوسری طرف چھوٹے سی کوکر میں یہ کوکر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا لگ رہا ہے یہاں پر یہ 3kg والا کوکر ہے وہ میرا بہت بڑا سائز کا کوکر ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں چکن کیمے کا سٹو تو میں نے یہ خوب ساری پیاز تقریباً میرا ایک کلو قیمہ ہے تو میں نے اس میں دو کلو پیاز لیتی اور اس کے اندر میں نے خوب سارے ٹوماٹر ڈال دیا ہے اس میں پیاز بہت سائی بہت چھی لگتی ہے اب میں اس کے اندر ہلدی ڈال دوں گی اچھا لال میچے اس میں نہیں پڑتی ہے اس میں ثابت تھوڑی سی لال ثابت میں ضرور پڑتی ہے اور باقی ہری میرچوں کا ہی بنتا ہے لیسل درک کا پیج ڈال دیا ہے تھوڑ سے گرم مسالے ڈال دوں گی بچ اس میں زیادہ مسالے نہیں پڑتے ہیں لیکن گرم مسالہ ضرور پڑتا ہے بلکل اس ٹو ہے یہ تو دیکھیں لال ثابت میرچے ڈال لیے میں ہری میرچے ڈالوں گی بعد میں ابھی نہیں ڈالوں گی میں اور یہ فرینڈ میں کیا کہوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو کالی اتنے ہی زمان کو میں سیٹی لگا دوں گی ایک سیٹی آنے کے بعد ہلکی آج کر دوں گی کم سے کم تین چاہ میرے ٹھی جو ہے پیاز اچھے سے گلے گی اچھا یہ دوسری سائیٹ جو ہے میرا جو ایک کوکر میں پانی چھوڑتا ہے تو میں نے اس کو دوسرے برطن میں کر لیا تھا کیونکہ اس کوکر کے اندر چلائتے نہیں بنتا بہت مشکل ہوتی ہے تو ہم نے تھوڑے پہلے برطن میں ڈال لیا تھا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا گوش میرا بھون گیا ہے فرینڈ اس میں زیادہ میں نے اوئل نہیں ڈالا تھا اور جو ہے کیونکہ ہمیں اس کے اوپر بگاہر بھی لگانا ہوتا ہے اب میں اس کے اندر املی کا پانی ڈال رہی ہوں اور یہ بڑی زبدست کڑی بنتی ہے میں نے املی کا پانی ڈ ڈالی پتہ اس کے اندر ڈالے گا کیونکہ اس میں کری پتے کا فلیور زبدست آتا ہے یہ ہیدر آبادی ڈش ہے تو ساؤتھ ڈین ڈش ہو اور کری پتہ نہ ڈالے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا فرینڈ یہ بہت فیور فول ہوتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو اس کو بلکل پروپر ریسیپی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا میں ضرور دوں گی اچھا یہ میں نے بیسن کا جو ہے بہت پتلا سا پیس بنا لیا تھا اور وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ بہت گاڑی نہیں رہتی ہے یہ تھوڑی پتلی پتلی رہتی ہے یہ تھوڑا ہی جاتا ہے اچھا نمک میں نے چکا تھا تو اس میں مجھے کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا نمک اور ڈال دیا تھوڑا سا پانی اور ڈال دیا اب یہ فرینڈز ہلکی آنچ پر جو ہے یہ پکے گی اس میں میں تھوڑا سا گرم مسالہ اب اس کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ گرم مسالے کا جو فلیور ہے بہت اچھا تھا اس کے اوپر اور میں نے تھوڑا سا زیرہ پاوڈر بھی ڈال دیا تھا بس اب یہ ہلکی آنچ پر بلکل پکے گی اور میں دوسری طرف جو ہے اس کے بھگھار کی تیاری کرتی ہوں دیکھیں اب اس میں بھگھار جائے گا کڑی پتہ لال سا بھتمیج اور کالی سرسوں اور زیرہ یہ خوب خوب سارا پڑتا ہے فرینڈز خوب اچھا سا میں اس کو کڑکڑا کر اور دیکھیں یہ میرے خوب اچھا سی کڑی جو ہے پک گئی تھی میں نے اس کے اندر خوب بڑیا بھگا لگا 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 اور تاکہ یہ خوب اچھا خوب رہ جائے اس کے اندر تو میں نے اس کو بھگ دیا تھا دیکھیں فرینڈ میرا زبردست ہی جو ہے گوش کی گھڑی تیار ہو گئی ہے اور یہ میں نے فرینڈز آج ہی بنا لی ہے کیونکہ کل میرے گھر گیسٹ آ رہے ہیں آپ لوگوں کو میں نے شاید بتایا نہیں ہے اور اس لیے میں ایک دن پہلے سے پرپریشن کر کے رکھ لیتی اس کی کیونکہ ایک دن فرینڈز میرا یہ اپنا بھی کام اور یہ میں مینج نہیں کر سکتی اور مجھے کل بھی اور چیزیں بنانی ہیں ڈشل یہ میرا قیمہ ریڈی ہو گیا تھا فرینڈز اور یہ دیکھیں آپ لوگوں کو کیا اشارہ کر رہی ہوں میں میں بول نہیں سکتی تھی کیونکہ آواز چلی جاتی اس وقت میں نے اشارہ کر رہا تھا یہ دیکھیں کیک میں نے آپ سے کہا نا میرے اکل گیسٹ آنے والے ہیں فرینڈز تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرے ہزبن کا بردے ہے کل اور کمال یہ کی دوسرا کیک کس کا ہے یہ کیک ہے ارم کا جو بچی میرے گھر میں میرے ساتھ رہتی ہے جو ماں کے ساتھ اس کا اچھا اتفاق ان دونوں کا بردے ایک ہی دن ہوتا ہے اچھا وہ بچی میرے ساتھ پاس بہت سالوں سے ہے تو ہم ہمیشہ سے اس کا بردے بھی ساتھ میں مناتے ہیں تو یہ دیکھیں میں دونوں کے لیے کیک لے کر جا رہی تھی اور یہ پتہ سو چکے ہیں کیونکہ یہ آؤٹ اوپ ڈیلی گئے ہوئے تھے آنے کے بعد تھکے ہوئے تھے کھانا کھا کے نماز پڑھ کے سو گئے تھے اور رات کے بارہ بجے مہام نے اٹھا دیا تھا تو بس سی بیچارے اٹھ کے بیٹھے تھے مہام کیک کاٹے لگی تھی کیسے لگا فرینڈز آپ لوگوں کو میرا ولوگ چلی آج یہی پہ فنش کر ہوں پھر ادھر ارم کا بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے سی بیٹھ کرا کے کٹنگ وغیرہ کرائی تو بس فرینڈز کل میلتی ہوں نیو ولوگ کے ساتھ ٹیک کیر بابائے اللہ حافظ